افغانستان کے جانب اسے زیادہ مضبوط متلکہ اہلکار یا متلکہ ملک اور کوئی نہیں ہے اس حوالے سے پاکستان نے اوائی سی کی ایک میٹنگ بھی بلانے کی بڑی آفر کر دی ہے سترہ دسمبر کو پاکستان میں ایک میٹنگ ہونے جاری ہے جو کہ افغانستان کے معاملے پر ہوگی پاکستان نے اس حوالے سے خود پیشکش کی ہے کہ پاکستان اوائی سی کے فورن منسٹر یعنی وزرائے خارجہ کی اس میٹنگ کو ہوسٹ کرنا چاہتا ہے سعودیرک کی جانب سے اس میٹنگ کو بلانے کا اعلان کیا گیا جس پر پاکستان کی جانب سے یہ آفر کیا کہ پاکستان بطور ایک اہم سٹیک ہولڈر کے اس میٹنگ کو ہوسٹ کرنا چاہتا ہے اور اس مقصد کے لیے سترہ دسمبر دوہزار اکیس کو پاکستان اس میٹنگ کو اسلامباد میں ہوسٹ کرنا چاہتا ہے پاکستان کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے کہ پاکستان اس انیشیئیٹیو کو مکمل طور پر اس کی حمایت کرتا ہے اور اسی کے تحت پاکستان افغانستان کے مسئلے پر ہونے والی اس میٹنگ کو ہوس کرنا چاہتا ہے یاد رہے کہ آج سے چند روز قبل ہی افغانستان کے وزیر خارجہ پاکستان آئے تو اس وقت ان کی پاکستان کے عالی حکام سے ملاقات ہوئی اور اس دوران بہت سے معاہدات پر عمل درامت کے لیے صفحت بھی کیے گئے تھے پاکستانی دفتر خارجہ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ سعودی عرب نے ایک بہت اہم قدم اٹھایا ہے اور پاکستانی امید کرتا ہے کہ جتنے بھی اوائی سی کے میمبر ممالک ہیں ان کے جانب سے اس عظم کا یادہ کیا جائے گا کہ پاکستان میں ہونے والی میٹنگ میں شرکت کی جائے اس حوالے سے ستاون میمبر ممالک کی ایک میٹنگ کا انعقاد کیا جا رہا ہے افغانستان اوائی سی کے ابتدائی میمبران میں سے ایک ہے اور بطور ایک امہ کے یہ ہم پر فرض ہے کہ ہم آپس میں اتحاد قائم رکھیں اور برادرانہ تعلقات کو آگے بڑھایا جائے تاکہ افغانستان کے لوگوں کے ساتھ معاملات کو بہتر منا جا سکے پاکستان کے وزیر خادر شامہ محمد قریشی نے کہا کہ اسی کے تحت پاکستان نے سب سے پہلے افغانستان میں امداد بجوائی اور اب افغانستان کے مسئلے پر بلائی جانے والی اس اہم میٹنگ کو پاکستان ہوسٹ کرنا چاہتا ہے